السلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو می چینل ٹرینڈز بیتاری فرینڈز آج تیرہ دسمبر سنڈے ہے ایک ٹف ورکنگ ویڈ کے بعد آج جب مجھے تھوڑا ٹائم ملا تو میرا دل چاہا کہ میں اپنا واقعی ٹائم اپنے پلانٹس کے ساتھ سپین کروں کراچی میں تیرہ دسمبر کو بھی سردی نہ ہونے کے برابر ہے لیکن سردیوں کو یہ جو سیزن ہے یہ ان پلانٹس کے لیے ایک بہت اداسی والا سیزن ہے عجیب طرح کی تمام پلانٹس پر اداسی چھائی ہوئی ہے وارٹرنگ کے باوجود اور کل جب میں نے ان مکھات پر ڈال دیا تو اس کے باوجود مجھے یہ کچھ خوش دکھائی نہیں دے رہے شاید یہ موسم میرے پسند نہیں ہے اور یہ منتظر ہے میرے تمام پلانٹس کہ کب بہار آئے اور کب ان پر پھول کھلیں یہ دیکھیں عجیب طرح کی ایک بیرون کی تمام پلانٹس پر آ جاتی ہے وہ فریشنس نہیں ہوتی جو عام دنوں میں یا مارچ ایپل کے منس میں ہی پلانٹس پر ہوتی ہے تھوڑی سی فراغت جیسے ہی مجھے ملی تو میرا دل چاہا کہ میرے کچھ پلانٹس جو ہیں وہ میرے روف ٹاپ پر موجود ہیں تو میں آج ان کو بھی دیکھوں اور ان میں جو میرا ایک سب سے لادلہ پلانٹ ہے ایڈینیم وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں یہ دیکھیں یہ دو پلانٹس میں نے یہاں پر رکھی ہوئے ہیں یہ بھی بیچارے کچھ اداس اداس اور مرچائے ہوئے ہیں وہ کسی طرح یہ کچھ پلانٹس ہیڈیاں پر ہیں فرنس ایک وقت تھا کہ میری اس روف ٹاپ پر پلانٹس کی ایک بہت بڑی کلیکشن موجود تھی لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے ان پلانٹس کو کم کرنا پڑا کیونکہ میری یہ جو روف ٹاپ ہے یہ آر سی سی نہیں ہے اور میں بہت زیادہ ویٹ اس پر نہیں رکھنا چاہتی تھی یہ دیکھئے یہ ایک روف ٹاپ کا میرا ویو ہے بیتہاشا یہاں پر پلازا جو ہے وہ بننے شروع ہو گئے ہیں شاید کراچی شہر کا مزاج ہی ایسا ہے کہ یہاں پر گراؤن فلور کی گھر جو ہے زیادہ پسند نہیں کیے جاتے کنجسٹڈ سٹی ہے تو فلیٹس جو ہیں یہاں کامیاب ہیں اور ایک بزنس کی شکل اکتیار کرتے جا رہے ہیں تو تھوڑا بے پردگی کا معاملہ بھی ہوتا ہے اس لیمہ بہت کم کم اپنی روف ٹاپ پر آتی ہوں اور اپنے ان پلانٹس کے کیر کر پاتی ہوں یہ دیکھئے تو آج میں آپ سے اپنا ایک ایسا پلانٹ ڈسکس کرنے جا رہی ہوں جسے میں نے گود لیا ہے آپ بھی حیران ہوں گے کہ بچوں کو تو گود لیا جاتا ہے کیا پلانٹس کو بھی گود لیا جاتا ہے جی فرنس یہ ہے میرا ایڈینیم پلانٹ ایڈینیم کو ڈیزرٹ روز بھی کہا جاتا ہے اور اس کو ڈیزرٹ روز اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بیسیکلی گرمیوں کا پلانٹ ہے کیونکہ اس پہ جو فلاوری ہوتی ہے اس کے جو نئے لیوز نکلتے ہیں وہ گرم موسم میں زیادہ نکلتے ہیں کیونکہ جس طرح ڈیزرٹ میں گرم موسم ہوتا ہے پانی کم چاہیے ہوتا ہے بلکل اس کا وہی مزاج آپ کہیں پر بھی اس کو لے جائیں ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس پہ جو شائن آتی ہے اس پلانٹ پہ جو خوبصورتی آتی ہے اس کے جو نئے لیو نکلتے ہیں نئے فلاورز نکلتے ہیں اس پہ جو بیج نکلتے ہیں وہ گرمیوں کے موسم میں نکلتے ہیں جو مارچ اپریل فروری کے بعد سے شروع ہونا شروع ہو جاتا ہے کراچی جیسے سخت نہیں ہوتا نہ شدید سردی ہوتی ہے اگر آپ کسی اور علاقے میں اس کو رکھیں گے نورڈرنر ایریاز میں یا پنجاب کی علاقے میں تو وہاں سردیوں میں کیونکہ بہت زیادہ سردی ہوتی ہے ککر پڑتا ہے ہو سکتا ہے وہاں پر یہ اتنا اچھا نہ چلے لیکن کراچی میں یہ کامیاب پلانٹ ہے فرنس میرے یہ جو پلانٹ ہے میں نے آپ کو بتایا کہ اسے میں نے گود لیا تھا اب گود کی طرح لیا تھا کہ یہ میں نے پرچیز نہیں کیا اس کو میں نے خود نہیں پالا اس کی پرورش کی کیونکہ میں پلانٹس کے بارے میں ممہ نے فرنس کو ایک بات کہتے ہوں کہ یہ میرے بچوں کی طرح ہے اور جس پلانٹ کو آپ چھوٹا سا لے کر بڑھا کر کے گروہ کرتے ہیں اس سے آپ کو بہت محبت ہوتی ہے میری ایک دوست نے اس ایریے سے جب اپنا گھر شفٹ کیا تو وہ اپنے پلانٹس کچھ مجبوری کی وجہ سے نہ لے جا سکی اس نے ایک دن مجھے کال کی اور یہ کہا کہ میرے کچھ پلانٹس جو ہیں میرے اسی گھر میں موجود ہیں وہ گھر کوئی اور پرچیز کر چکا ہے تو آپ کائنلی اگر پلانٹ لینا چاہتی ہیں تو وہاں سے آپ پلانٹ لے لیجئے کیونکہ آپ کو پلانٹس کا بہت شوق ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ میرے ان پلانٹس کی کیئر بھی بہت اچھی کریں گی تو میں جب اس پلانٹس لینے کیلئے وہاں پہنچی تو اس کی حالت دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا کیونکہ جن صاحب نے وہ گھر پریدا تھا شاید ان کو پلانٹس سے محبت نہیں تھی یا ان کی کیر کے بارے میں بلکل بھی نہیں جانتے تھے اس بچارے ایڈینیم کو جب میں نے دیکھا تو مجھے بلکل اس کے لیے ایک لفظ میرے ذہن میں آیا کہ ایک یتیمی کا احساس ہوا کیونکہ اس کی گملے میں اور اس کی جڑوں میں انہوں نے کچھرہ ڈالا ہوا تھا ریپر پڑے ہوئے تھے اور پان کی جو پیک تھی وہ اس کے پورے سٹیم کے اوپر بے تہاشا گری ہوئی تھا مجھے لگ رہا تھا اس کو دیکھ کے کتنے دنوں سے انہوں نے اس کو پانی بھی نہیں دیا میں نے بے اختیار اس گملے کو اٹھا لیا میں اس کو گھر لے کر آئی اور میں نے بچوں کی طرح اس کا خیال کیا اس کے گملے کو صاف کیا اس میں نئی مٹی ڈالی گھاٹ ڈالی پانی دیا اور اس کے ٹرنک کو میں نے بہت اچھی طرح اسی طرح صاف کیا جیسے چھوٹے بچوں کو نہلاتے ہیں اور پھر اس کو جو ہے میں نے یہاں پر لاکر رکھ دیا ایڈینین کو کیونکہ دھوپ بہت اچھی چاہیے ہوتی ہے اس لئے میں فیلحال اس کو اپنے چھوٹے گملو گارڈن میں لے کر نہیں گئی کیونکہ وہاں پلانٹس بہت زیادہ ہیں کنجسٹڈ ہیں اور اس کو دھوپ چاہیے ہوتی ہے اس کو جتنی اچھی دھوپ ملتی ہے اس پر اتنی ہی اچھی پلاورنگ ہوتی ہے تو اس لئے میں نے اس کو یہاں اوپن چھت پر لاکر رکھ دیا کیونکہ میرا نہیں خیال کہ یہاں پر اس کو کسی قسم کی کوئی پرابلم ہونی چاہیے اور ماشاء اللہ یہ ٹھیک چل رہا ہے یہ دو تین سال سے میرے پاس ہے اور مجھے بہت پسند ہے میں کچھ دن کے بعد آ کر اس کی خیر خیریت بہت پوچھتی ہوں کیونکہ جو نیچے پلانٹ موجود ہیں وہ تو ہر وقت میری نظروں کے سامنے ہیں یہ بھی سارا اوپر ہے لیکن بھاراً یہ مجھے بہت پسند ہے کیونکہ ایک مرتے ہوئے پلانٹ کو جو ہے میں نے ایک زندگی دی فرنڈز پلانٹس کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے جب کوئی پلانٹ بلکل ختم ہونے کی نزدیک ہوتا ہے اور میں اس کی کیر کرتی ہوں اور وہ زندگی کی طرف فلوٹتا ہے تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ میں نے ایک مرتے ہوئے پلانٹ کو جو ہے ایک نئی زندگی دی اور یہ انشاءاللہ میرے لئے ایک صدقہ جاریہ ثابت ہوگا ایڈینیام پہ مارچ اپریل میں جب فل فلارز آتے ہیں یہ بہت خوبصورت لگتا ہے اور فرنڈز میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس پہ اتنے فلارز لگ جاتے ہیں کہ اس کی یہ ساری جو دنڈیاں ہیں یہ بھر جاتے ہیں فلوں سے اچھا فلارنگ کے بعد اس پر بیج لگنا شروع ہوتے ہیں اور بیج کس طرح سے لگتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر یہ ایک بیج موجود ہے اور میں آپ کو دکھاؤں آپ کے لئے اس کی شیپ بڑی انٹرسٹنگ ہوگی یہ دیکھئے بلکل اس طرح جیسے دو موچھیں ہوتی ہیں مارچ اپریل کے بعد جب اس پر بیج لگنا شروع ہوتے ہیں تو بہت زیادہ فلارنگ کے بعد جب اس پر بیج لگتے ہیں تو یہ اسی طرح بھر جاتا ہے اور گھر کے بچے اس کا مزاق اڑاتے ہیں اور اس کا موچوں والا پلانٹ انہوں نے نام رکھا وا ہے کیونکہ لٹرلی یہ بلکل ایسے ہیں جیسے دو موچھیں ہیں یہ دیکھیں جب یہ بیج پک جاتا ہے تو یہ یہاں درمیان سے پھٹ جاتا ہے اور اس میں سے روئی کے گالوں کی طرح اس کے پھول وہ نکل کر اڑنا شروع کر دیتے ہیں اور پوری چھت پر جو ہے پھیل جاتے ہیں وائٹ وائٹ بلکل جس طرح روئی ہوتی ہے اور اس کو جب ہم دھونتے ہیں روئی کو وہ جب اڑتی ہے تو یہ بلکل اسی طرح اڑتے ہیں اس کو میں کارٹ دیتی ہوں لیکن کافی دن ہو گئے میں چھت پر نہیں آئی نہ ہی میں نے جو ہے اس کی خیر خیریت معلوم کی اس لئے آپ کو جو ہے اس پر کچھ سوکھے ہوئے پتے بھی نظر آ رہے ہوں گے جیسے کہ یہ اور ابھی کیونکہ خیزہ کا موسم بھی چل رہا ہے اس لئے بہت زیادہ میں اس کو ٹائم نہیں دے رہے میں انشاءاللہ کسی دن جو ہے ایک جیٹیل ویڈیو ایڈینیم کی مزاج پر بناوں گی اور آپ کو بتاؤں گی کہ اس کے مزاج کو کیا چیز پسند ہے اور کیا چیز نا پسند ہے بیسیکلی ایڈینیم جو ہے وہ لو وارٹرنگ کو لائک کرتا ہے گرمی کے موسم میں اچھا چلتا ہے اور اس کا بانسائی بہت خوبصورت بنتا ہے میں نے کئی دفعہ سوچا کہ میں اس کا بانسائی بنا دوں اور اس پر تھوڑا ورک کروں لیکن بانسائی بنانا جو ہے وہ خود ایک بہت محنت طلب کام ہے اور اس کے لئے کچھ ایکسپرٹیز بھی چاہیے ہوتی ہیں جو بھی فیلحال میرے پاس نہیں ہیں اس لئے میں نے اس کو بھی ٹچ نہیں کیا اس پر کوئی مزید ورکنگ نہیں کی تو میرا یہ ایڈینیم جو ہے یہ میرا وہ بچہ ہے یہ میرا وہ پلانٹ ہے جس سے مجھے بہت محبت ہے اور جب اس پر بہت رونک آتی ہے پھول کھلتے ہیں تو میرا دل بھی خوش ہو جاتا ہے اور میں اپنے اس پلانٹ کو باقاعدہ پیار کرتی ہوں اور اس سے باتیں کرتی ہوں پلانٹ کی سائیکی بھی بلکل آپ کے بچوں کی طرح ہی ہے یہ بہت کیر مانگتے ہیں اگر میں کسی پلانٹ کو یہاں پر لاکر رکھ دیتی ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے اور وہ اکیلے مرجھا جاتا ہے لیکن کیونکہ ایڈینیم کا مزاج جو ہے وہ گرم محول کا ہے یہ بہت زیادہ پلانٹ میں کیونکہ وہاں پر ایوپریشن کی وجہ سے تھندک ہوتی ہے یہ فلار اچھے نہیں دیتا اس لئے میں نے اس کو یہاں پر روف ٹاپ پر رکھ دیا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ایڈینیم کی یہ کہانی پسند آئی ہوگی آپ دعا کیجئے گا کہ جلد آفیت کے ساتھ مارچ کا مہینہ آئے اور میرے اس ایڈینیم پر بہار آئے تو پھر میں انشاءاللہ زندگی و خیر آپ کے ساتھ مارچ کے منت میں اس کی بیوٹی کو ضرور شیئر کروں گی جزا کر اللہ